موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تمام اتحادی سیاسی جماعتیں ملک کو درست راستے پر گامزن کرنے کیلئے کوشہ ہیں موسیقی وزیر صحت نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاو کی روک تھام کے لئے حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کرے اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کرے موسیقی پاکستان اور ایران نے سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں با مقصد اور پائیدار تعاون کی خواہش ساہر کی ہے موسیقی سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر کی گئی ایک کاروائی میں تین دہشتگرد حلا کر دیے ہیں موسیقی کل جماعتی حریت کانورس نے گروپ بیس کے رکن ممارک پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارت کی منصوبہ بندی میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کریں موسیقی ریڈیو پاکستان کے مایاناز نیوز ریڈر عبدالسلام کی آج تیسویں برسی منائی جا رہی ہے موسیقی وزیر داقرہ رانس ناولا نے کہا ہے کہ تمام اتحادی سیاسی جماعتیں ملک کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں انہوں نے یہ بات آج اسلامباد میں پولیس کے شہداء کو خراجی عقیدت پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی رانس ناولا نے کہا کہ حکومت نے ملک کو معاشی بہران سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معیشت کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا اس موقع پر پولیس کے شہداء کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے شہداء کے خاندانوں میں ایک ارب بائیس کروڑ روپے تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے ادھر وزیر داقلہ نے سیف سٹی اسلامباد کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات کے مطابق اس مالی سال کے دوران سیف سٹی اسلامباد کا دائرہ کار تیس سے سو فیصد بڑھایا جائے گا انہوں نے کہا کہ سیف سٹی کی ہنگامی ضروریات پوری کرنے کے لیے چار کروڑ روپے فراہم کیا گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت سیف سٹی کی صلاحیت میں اضافے کے لیے مزید فنز بھی فراہم کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کی اسلامباد نے آخر تک اسلامباد میں پولیس اہلکاروں کے لیے سو بستروں کا ہسپتال تعمیر کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی داخلہ نے کہا کہ روامالی سال کے بجٹ میں اسلامباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کی منظوری دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایف سی اہلکاروں کی تنخواہیں بھی خیبر پختونخواہ پولیس کے برابر کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ایف سی کا راشن الاؤنس بھی بڑھا دیا گیا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے آیاز امیر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مضمت کی اور یقین دلایا کہ حکومت مجرموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے گی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ عید الازحا کی تاتیلات کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاو کی روک تھام کے لیے زابطہ کار پر سختی سے عمل کرے اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریس کرے انہوں نے پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام بڑے اجتماعات سے خطاب انتخاب کرتے ہوئے تمام پروٹوکولز اور افاظت تاتبیر پر کار بن رہے وفاقی وزیر نے علماء کرام سے بھی اپیل کی کہ وہ مساجد میں سماجی فاصلہ یقینی بنائیں اور عوام پر زور دیا کہ وہ نماز عید کے بعد مسافہ اور معانقہ کرنے سے گریس کریں چیئرمن جوائن چیف صاف سناف کمیٹی جنرل ندیم رزا نے جو ایران کے سرکاری دورے پر ہیں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیس الساداتی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران دو طرفہ تزویراتی دلچسپی اور علاقہ اسلامتی کی امور سمیت دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعاون مستحقم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا فریقے نے دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں بامقصد اور پائیدار تعاون کی خواہش ظاہر کی ادھر ایران کی فوجی قیادت سے الگ ملاقاتوں میں دونوں فریقوں نے قرار دیا کہ مشترکہ سرحدوں کو عامد اور دوستی کی سرحد ہونا چاہیے ایران کی فوجی قیادت نے پاکستان کی مسلح فواج کی پیشاورانہ مہارت کی تعریف کی اور دہشتگردی کے خلاف ان کی قربانیوں کا اطراف کیا پاکستان ریلوے نے اید الازہا کے موقعے پر مسافروں کی سہولت کے لیے تین خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے پاکستان ریلوے کے ترجمان نے کہا کہ کوئٹا سے پشاور کے لیے پہلی خصوصی ٹرین جمعے کو صبح دس بجے روانہ ہوگی دوسری خصوصی ٹرین جمعے کو کراچی سے لاہور جبکہ تیسری خصوصی ٹرین اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو لاہور سے کراچی کے لیے چلائی جائے گی چین کی کمپنی شیڈونگ ہائی سپیڈز نے پاکستان نے کراچی میں پیپلز بس سرویس کی طرز پر ایک نئی بس سرویس لانے پر اتفاق کیا ہے اس حوالے سے اتفاق کے رائے چین کی کمپنی کے وفت اور سندھ کے وزیرے ٹرانسپورٹ شرجیل انام میمن کے درمیان کراچی میں ملاقات میں ہوا شرجیل میمن نے چینی کمپنی سے کہا کہ بسوں کے خریداری کا عمل جلد مکمل کیا جائے نئی بس سرویس میں پانچ سو بسیں شامل ہوں گی اور یہ چار مہینے میں کراچی پہنچ جائیں گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بلوچستان کے آٹھ ہزلا کے تیرہ وارز میں بلدیاتی انتخابات کے لیے دوبارہ پولنگ جاری ہے صبحی الیکشن کمیشنر بلوچستان کے دفتر سے جاری کردہ نوٹیفیکشن کے مطابق پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں ایک مرکزی کنٹرول روم بنایا ہے جبکہ صبحی الیکشن کمیشن نے انتخابات کے نگرانی اور شکایات کے وصولی کے لیے کوئٹا میں دفتر قائم کیا ہے پنجاب میں آج انصداد دینگی کا دن بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد دینگی کی روک تھام سے متعلق عوام شعور اجاگر کرنا ہے پنجاب کے وزیر خواجہ سلمان رفیق نے اس حوالے سے لاہور میں ایک واک کی قیادت کی اور شہروں میں ماسک تقسیم کیے ادھر دینگی وائرس سے متعلق آگاہی کے لیے آج واکس اور سیمینارز کا احتمام بھی کیا گیا شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلے میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ایک کاروائی میں تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق یہ دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی سرگرموں میں ملوث تھے ہلاک دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت ہوا پنجاب کے محکمہ انصداد دہشتگردی نے آج مختلف شہروں سے نو دہشتگرد گرفتار کر لیے ہیں سی ٹی ڈی آپریشنز کے مترجمان کے مطابق یہ کاروائیاں راولپنڈی گجرامالہ سرگودہ اور ملتان میں کی گئیں ادارے نے دہشتگردوں سے بھاری مختار میں اسلحہ گولہ بارود اور خود کچھ جیکرس بھی برامت کی ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کے کارکن اسمی ملک کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں مرہوم کے لیے دعائے مغفرت کی انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفارت خانے کو اسمی ملک کی میت پاکستان لانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کل جماعتی حجیت کانفرس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمن مسرط آلم بٹ نے جی ٹونٹی کے ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ گروپ کے اس اجلاس میں شرکت نہ کریں جس کی بھارت مقبوضہ جمہو کشمیر میں مزبانی کا منصوبہ بنا رہا ہے مسرط آلم بٹ نے نئی دلی کی بدنامے زمانہ تہار جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ چونکہ جمہو کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازہ خطہ ہے اس لیے اس علاقے میں بین الاقوامی کانفرس کا انعقاد اقوام متحدہ کے اصولوں اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہوگی کل جماعتی حجیت کانفرس کے چیئرمن نے کہا کہ قابض بھارتی فوج اس وقت مقبوضہ جمہو کشمیر میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے جنہیں روکنا عالمی برادری کی اولین ذمہ داری ہے ریڈیو پاکستان کے مایاناز نیوز ریڈر عبدالسلام کی آج برسی منائی جا رہی ہے وہ انیس سو پچیس میں بھارت کے شہر اجمیر شریف میں پیدا ہوئے اور آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آگئے تھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ریڈیو پاکستان کے حیدر آباد سٹیشن سے بطور ٹیکنیکل آپریٹر منسلک ہو گئے بعد میں وہ کانٹریک کی بنیاد پر ریڈیو پاکستان کے شعبے خبر سے وابستہ ہو گئے انہیں بعد اس وفات تمغہ حسنگار کردگی کا عزاز دیا گیا ریڈیو پاکستان آج سہ پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں پانی کی اہمیت عوامی آگاہی کے موضوع پر ایک مذاکرہ نشر کرے گا موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر اسلام میں موسم مرتوب اور عبرالود رہنے کا امکان ہے جبکہ کشمیر پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ اسلام آباد زینی سندھ اور مشرقی اور وسطی بلوچستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہنوں کا درجہ حرارت اسلام آباد 33 سینٹی گریٹ لاہور اور کراچی 34 پشاور 36 کوئٹا 49 گلگت 42 مری 21 مزفراباد 30 سرینگر 31 جمہ 34 اور لاہ 27 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تمام اتحادی سیاسی جماعتیں ملک کو درست راستے پر گامزن کرنے کیلئے کوشاں ہیں وزیر صحت نے قوم پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کرے اور غیر ضروری نکٹ و حرکت سے گریز کریں پاکستان اور ایران نے سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں با مقصد اور پائیدار تعامن کی خواہش ساہر کی ہے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر کی گئی ایک کارروائے میں تین دہشت گرد حلا کر دیے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس نے گروپ بیس کے رکر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارت کی منصوبہ بندی میں ہونے والے سربراہ اجراس میں شرکت نہ کریں اور ریڈیو پاکستان کے مایا ناز نیوز ریڈر عبدالسلام کی آج تیسویں برسی منائی جا رہی ہے خبریں ختم ہی مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.jv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے